بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وحلم الحسنی وشجاعت الحسینی وعبادت سجادی ومعصر الباکریہ وصال جفلیہ وعلوم الگزویہ وحججر زویہ وجند تکویہ ونکاوت نکویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الالہیہ مولونا سیبر سیبر زمان سلامات اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصِلَتْ سادہ جلو اترام حضر اکرام کرد از کانے رسول خدا مہبانِ علیہ وآلہ اتنی خودصورت مجلس فرکے گیا ہے جعفری کہ میں بالکل اس موڈ میں نہیں تھا کہ میں فضائل کا کوئی پیچھ ملا پڑھ لیکن چونکہ مجلس ہے شبانورمعظم کا مہینہ ہے یہ پاک ممبر ہے پچھلے باتر گھنڈے سے میں ایک گھنڈہ بھی نہیں سو سکا لیکن میرا وعدت تھا اپنے بیٹے سے تعظیم سے کہ میں انشاءاللہ حضر دوں گا چونکہ یہ تعظیم حسین ہے اور اس لئے حسین کی تعظیم میں آئے با شوقت شاہ صاحب کی بلاو کعبہ سیزادی ہیں میں بہت سید پرست ہوں آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں صرف چند منٹ جو مجھے ٹائم دیا گیا اس سے بھی چانتے ہیں کب نے کہتے ہیں مجھے لے کے چھلنا ہے مہین کی ایسی ایسی با جی آپ کو اور جتنے دیگر سادات ہیں اوزاد میں نے سوہ گھنڈہ شہزادی کی ایک برکہ جشن بڑھا ہے اس کے ایک جملہ آپ کی نظر ہے مرآن صاحب جی بیسولہ ٹھیک ہوئے ٹھیک ہوئی بار پوری کائنات جس کے حسن کے توجہ پوری کائنات جس حسن کے قابل پہ حاجی ہوئے اس قابل کو یہ حسن کرتے ہیں اللہ اگر آپ صاحب میرے جو شجلال پہ بھونتے ہیں پھر بھون نہ بولیں اگر لفظوں پہ بھونتے ہیں پوری کائنات اے حسین جس حسن کے قابل کا تواہ کرے اس قابل کو یوسف کہتے ہیں یوسف جس حسن کے قابل کا دکاری ہو اس ذات کو حسن کہتے ہیں حسن جس پہ نظر بچ سے بچنے کے لیے سورہ یعزین ترمت کرے اسے حسین کہتے ہیں اور حسین جس کے حسن کعبہ کہا جی ہو اسے اکبر کہتے ہیں ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام پڑھ بسواللہ بسواللہ مولا بسواللہ جناب سیدہ مولا صاحب حدیث رسول اللہ جو میں نے تلاوت شرف اصل کیا ہے اس پر مجیبت گفتگو کر لی دو اعتراض ہوئے ہیں ایک مشرقین کی طرف سے ایک منافقین کی طرف سے چگل بھائی ایک حکیم صاحب مشرقین کی طرف سے ایک منافقین کی طرف سے جو مشرقین کا اعتراض ہوا وہ رسول اللہ پہ اسی حدیث کی روشن پتہ نہیں کس نے گوھر کیا ہے اسی حدیث کی روشن میں مسئول اللہ پہ یہ اعتراض تھا کہ اللہ نے قرآن میں آئیت بھیجی یہ خاموش نہیں جو ہے میرا نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خیر کسیر عطا کیا تو جب تک جناب حسن دنیا میں نہ آئے تھے مشرق تانہ مارتے تھے کہ تو کہتے سورہ کا وارش آگیا وہ وارش کہا ہے جب سورہ کا وارش حسن اس دنیا میں تشریف لایا چونکہ سبان المعصم کا مہینہ ہے تازیم بیٹا میرے آپ نے اس سے لے کر غیر اور تک چیلنج ہے ابھی ماں نے ملہ نہیں پیدا کیا جو میرے اس چیلنج کا جواب دے سکے پہنے سے ایک آخری محمد تا جو پیدا ہو وہ تاریخ مالے جو نازل عمر قرآن مالے آئے 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 اللہ پک سلوات پڑی محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلام مل بسم اللہ یہ آپ کی محبت ہے جیسے نعرہ آنا چاہئے بھی ایسا نہیں آیا یہ آپ کی محبت ہے راوی کون ہے راوی کون ہے نہ میں نہ نکیب ممبر صاحب نہ بھو شوکت شاہ جی نہ مالانا صاحب کوئی بھی نہیں راوی ہے جناب بی بی فضہ سلام جیسے بولنا آئے بسو اللہ بول لینا نہ بولنا آئے میں نراز کوئے جناب علی اکبر پڑھنا ہے مگر ایک جملہ سبجھا رہا ہوں مشرقوں نے کیا اعتراض کیا کہ محمد تیرا وارش کہاں ہے پندرہ رمضان کی بندہ سہر کو آغوش بطور میں حسن کا قرآن بغیر وحی کے ناظر ہو گیا آئے 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 جملہ میں نے کہہ دیا ہے حسن کا قرآن بغیر وسیلہ چبری کے اپنی مرضی سے آغوش بطور قرآن حسن کا قرآن نازل ہو بیمی نے فرمایا فرزہ بہن زرہ پانی جب فرزہ مکان سے باہر گئی تو اندر اکیلی بطور جب بندہ جان کے ناب ہونا مجھے قبر تک دکھ لے گا جب جناب فرزہ باہر گئی تو اندر اکیلی بطور جب جناب فرزہ اندر تشیب لائی ادھر آدھان ہوئی فرزہ اندر تشیب لائی کیا دیکھتی ہے ماں بھی سجدے میں ہے بیٹا بھی سجدے ہے کوئی ہے بولنے بھالا ماں بھی سجدے میں ہے بیٹا بھی سجدے میں ہے اب میں اپنے روایتی چوئے یہ چبلہ کہنا چاہتا بی بی کیا ہے بی بی نے فرمایا جا مدینہ کے ساری کائنات کے لوگوں کو بجا دے نہ میں عورت ہوں نہ یہ بچہ ہے میں بطول ہوں یہ امام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی جو آگے جمعہ سنیے آگے جمعہ سنیے نہ میں عورت ہوں نہ یہ بچہ جی ویسو نا میں عام عورت ہوں بیٹا میں اس سے آگے بات کرتا ہوں یہ تو بی بی بطول کی بات ہے فضہ میں نہیں ہے آپ سیزادیں ہیں امام حسین کے ذاکر میں ہے بی بی بطول طاہرہ نہیں ہے عجیب جملہ کہہ رہا ہوں ویڈیو بن رہے آڈیو بن رہے بھاگنے کا فقط نہیں ہے جملہ آپ نے ای ٹی وی پہ آٹ بندوں کو بھاگنے نہیں لیا مولا سلام ہاتھ دیکھیں جملہ سنی خواست کی بحث کرنے لگا ہوں عام لوگوں کی بحث نہیں میں نے کبھی علی والوں کو عام نہیں سنجھا جو علی والوں کو عام سمجھے سمجھ لو اس کا شجرہ خاص نہیں ہوتا جملہ ہوتے ہیں خدا جو جملہ پہ نہیں بولتا مولا آپ سامر کے میں جملہ کہنے رہوں پاک بی بی آپ سامر کے حدیث کے پہلے حصے بھائیں کہا نہ میں کوئی آب آرہ ہوں فضا اس خر میں مجھے نہیں بتا دو سار رہی صرف مجھے اتنا بتا دو آؤ امران یہ خاموشی نہیں میرے گھڑی پہ نظر اپنے وقت سے دو منٹ پہلے چھوڑوں گا چونکہ میں مجلس کے ایسی سر ہوں میرا اپنا مزاج ہے میں نہ آؤ تو بڑے بڑے نوابوں کے پاس میں آج ہوں تو مہ حسین کے دنیا کوئی دولت مند نہیں خرید سکتا میں محبت کا بھولہ ہوں یاد اکھنا دولت کے پجاری وہ ہوتے ہیں جن کی نصروں میں کمی خون شامل ہوتا تو جو ہے نا نا حیدر ایک مثال جو میرے بچے نے بات کی ہے میں کبھی نہ بڑھتا اگر یہ میرے شہزادہ بات نہ کرتا کہ جناب سیدہ نسوانی معاملات سے پاک تھی تو میں ایک جملہ کہا سیدہ تاہرہ نہیں سیدہ تہارت ہے خدا کے قسم میں چھپ کر گئے مجھے بڑھت میں مجھے مہر پوری کر رہے محمد صادق نہیں محمد صداقت ہے جناب سیدہ تاہرہ ہے نئی تہارت ہے جناب علی ولی نئی فدایت ہے حسن سخی نہیں سخاوت ہے حسین شہید نہیں سعادت ہے سادق وہ ہے جو محمد پہ ایمان لائے تاہرہ وہ ہے جو بطول کی تارت کی قائر ہو سخی وہ ہے جو حسن کے دروازے سے بھیگ مان شہید وہ ہے جو حسین پر مر جائے آئے ہائے اللہ حسین جناب سیدہ سن مال حسین اللہ جناب فضا بی بی ظاہری طور پر معصومہ نہیں ٹھیک ہے اب سن لی اس مات سیدہ تو دور کی بات جناب فضا کی طہارت پر ایک جملہ پڑھنا چاہتے مجھے نہیں پتہ دو دن رہی تین دن رہی دس سال رہی بارہ رہی شیعہ کے بچے بچے کو یاد کتنی زندگی دروازہ بطول پہ گزاری اور پھر ساری زندگی جناب سانی زہدہ کے ساتھ گزاری جناب فضا نے ایک بات کی وضاحت کر دوں آج کی عنوان سلیٹڈ ہے بابا جی میں پرانے زاکرین کی جوتیوں کی بٹی آپ نے لیے لجف قصر ما سمجھتا ہوں بٹی جی دنیا سے چلے گئے جو واقعہ مسلو پہ بیٹھ کے لکھ تھے لیکن میں معافی چاہتا ہوں چند لوگوں نے کہہ دیا کہ فضا دایا تھی دائی فضا دائی فضا دائی فضا مشہور ہو گیا جب سے آپ نے فضا کو دائی کہا ہے بتمیز مولی یہ کہنے لگا کہ آل محمد پیدا ہو میں فکر بڑی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کھڑے ہو جو سارے نارے لگا لیکن سننا سن لو جناب فضا دائی نہیں تھی عرب میں دائی ایک ایسا شعبہ تھا جو بڑے بڑے نسلی لوگ نہیں کرتے تھے بلکہ عرب کے عام لوگ جو نہیں ہے فضا کسی کمی خانہ چھ نہیں ہے اب اس کی ملکہ ہے از برز جیسے بادشاہ کی بیٹی ہے یاد کو اللہ نے دارت بطول کی نشانی یہ دی ہے کہ جس کے دروازے پر آکر زہرا کی جھوٹی کو اب اس کی ملکہ ساکھ کریں زہرا کتنی بڑی مالکہ ہائے 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 اللہ اکبر نارا حیدری اللہ اکبر جو اس اب ہی رکی رکی میں خود روک رہا ہوں میں نہیں کسی وہ کہہ رہا سانس بھی نہ لے نارا لگانا تو دور کی بات بیوشتہ دائیہ نہیں تھی ہابش ملکہ تھی دائیا امیہ کے گھر ہوتی ہیں یاد رہے جمعہ نہیں ہوتی ہیں جہاں بچوں نے پیدا ہو نہ ہو جہاں قرآن آنے ہو وہاں دائیا نہیں ہوتی سلوات پڑی محمد بلانتار بس جناب سعید ایسے نہیں بلانتر سلوات پڑی خاندر ایک جمولہ سنو جناب فضا چتنا عرصہ بھی رہے ہیں ایک دن ثابت کرو ایک دن بلانتر سلوات پڑی آنے آن آن بابا جی میرے کپڑوں کی تعریف کریں ان کے کپڑوں یہ بھی ایک شعور ہوتا ہے بابا جی یہ ایک الگ سے شعور ہوتا ہے میں جب کالج کے دور میں تھا بحمد اللہ میں اس وقت بھی ایس رہت تھا مجھے کسی نے پوچھا تھا کرام عدباز تو اچھے کپڑے پہن کر ممبر پہ کیوں آتا ہے میں نے کہ سوائے محرم کے یا ایام ازا کے علاوہ میں اس لئے اچھے کپڑے پہتا ہوں تاکہ پتا چلے جتنے بڑے دروازے کا کمی ہونا جتنا اس کا میار ہو اس سے پتا چلتا ہے بارشاہ دو جملے اور اجازت دے رہا بی بی فضا چتنی دیر بھی نہ میں اچھل کے ادھر جانا نہ میں ممبر پاک پہ ہاتھ مار رہے ہیں صاحبین کو اچھل نہ چاہئے خطیب کو نہیں جنب سیدہ آپ کو سامن لکھے اس میں نام حسین ہے اس میں راحت ہے بڑی محبت سے بڑی فکر سے بڑی مودد سے بڑی نفاست سے میں نفیس ذہنوں کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں شالی مار کے طرح کچھے سٹیشن سے گزر جاؤں گا جملہ کہنے لگا مجھے نہیں بتا جناب سیدہ کتنی بڑی بطول ہے نہ میں اللہ ہوں نہ محمد مانو تجھ قسم زہرہ کی چادر کی ایک دن بتا دو کہ جب فضا نے کہا بی بی آج میں روٹی پکانے کے قابل نہیں بتا نہیں کس نے سر جائے اللہ اکبر سلوال پڑی محمد بار میں اسے نیچے آکے بات نہیں کر سکتا میری بیٹی اور بہن تشریف مان ایک دن بتاؤ جس جنب فضا نے کھا بی آج نے روٹی پکانے کے کھا روٹی ہم اس لیے ہیں جس فضا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں آسمانوں بھی جاتی تھی بیٹے تھوڑی آواز کو اس سلی کے مقدس بیٹیوں پر شام کی بے غیر صدق کے خور بسم اللہ اللہ میرے بچوں کے اپنی برگاہ میں قبول فرمائے با شورد شاہ صاح تھوڑا بیٹے با جی پیر مذر خواری صاحب پچھلے بہتر گھنٹوں سے مجھے قسم بی بی سیدہ کے ایک منٹ میں نہیں سویا تو احساس ہو میں گھنی میارت تو جھٹکے لگ تو میں گھر رہا جنا مجھے قسم بی زینب کی چادر کی کربلا میں کی سب حیرت ہے خدا اس بلاز تکھار اس دل بار اسے کبھتے شمر میں تازیانہ دیکھ کھا تو نے کچھ نہیں کرنا تو نے صرف ایک ذنب کرنا کتک کیا کتک کربلا سے دیکھ شام پا تو نے زینب کو نہیں سنے دینا رسی میں سکینہ کرو مجھے حصے کہو گے تو سا چھولیاں اٹھا کے دعا کرو بڑی مقبول مجلس پرودگار ہے یہ سہبان کا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ لیکن ہم خوشیوں میں بھی رو پڑتے خوشی کی انتہا کا نام آسو ہے برودگار نے دعا کر کسی چار سال کی بچی کو کوئی ظالم تماشے نہ 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 دونوں مسائب کے پہاڑ بیٹھے میں نے زندگی میں کبھی خوش آمد نہیں کی نہ میں کسی کو مگر جب سید آجاتے میری آنکھیں شرم سے جھو جاتی نہ ستایا کرو نہ تحقیق کی کرو یہ اصلی سید ہے کے نہیں سامو اپنا شجرہ وکا مجھے قصد بی بی سید اسی پر مجھ بہو جی واقع یاد لگ حیدر آباد شہر سوری روڑی شہر ایک سید زادی دعا کرو کسی شریف زادی کو کسی کمینے سے سوال لگ ایک سید زادی وہاں کیمپی کے پاس موہ چادر ڈالی تھی سید زادی تھی حسین کی بیٹی تھی لوگ کے فرماتی ہے کہ میں سید زادی ہو تو اسے سوال مجھے کیا پتا ہے تو سید زادی ہے کہ نہیں جا دکھوانا رسول سے لکھوا کوئی شجرہ دکھا مجھے پتا چلے تو سید زادی ہے یہ بات ایک حیدر آباد روہی کا ہندو سن رہا تھا اس نے رو کے آگے بڑا کہ سید زادی تیرے قدموں کی طرف کوئی نظر کرو میرا رام مجھے موت دے تم حسین کی بیٹی ہے ہمیں حسین نے بتایا ہے بہن کسے کہتے ہیں بیٹی کسے کہتے ہیں آہ میرا گھر حاضر ہے میرا کربار حاضر ہے میں نہیں پوچھتا کہ حسین دکھا رات کا پچھلا پہر وہ مسلمان ایم پی ایس رات خواہ میں دیکھتا ہے یہ کہتے ہیں میں بھی آگے بڑا میں نے پیالا کیا رسول نے اپنا ہاتھ ہٹھایا میں کہا یا رسول اللہ کیا ہوا کہا کیا تُو میرا امدی ہے کہا مولا کیا جس کے پاس لکھانا ہو وہ تیرا امدی نہیں ہوتا یہ کہنا تھا کہ رسول کی چیخ نکلی گا پہ غیر ہر دور میں سید ذاتی اُسے صلاح صلاح مولو چھتی سہر بہتر موڑ ایک سر چھوانیس قدی پھر جملے کہہ رہا ہوں آمیر بیٹے امران اللہ تیری محنت کبھول بات چھتی سہر کوئی بات نہیں رونا نہیں آتا سر چہرہ بنا میں عبادت کر رہا ہوں مقابلہ نہیں چھتی سہر بہتر موڑ ایک سو چھوانیس قدی دن میں ناؤ نو مرتبہ شمر جہاں چھتا سکینہ کے چہرے انمر ایسا عجر رسول دیتا کہ میری بی بی رو کہ کہتی بابا تیری بیٹی کو چھونا آگیا اللہ تیری بیٹی کا پردہ سلام دکھے ایک روایت سنو اور مجھے اجاز دے کربلا سے لے شام تک مجھے نہیں پتہ کتنے سو میل کا فاصلہ ہے مگر ایک منزل ایسی آئی اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلام دکھے یہ وہ جملہ ہے یقینا پہاڑ بھڑ جاتے ہیں اکیس میل جسے آپ پنجابی میں کوخ کہتے ہیں مال اس دوار حسین کی چار سال کی پترول چھلی ہے جسے سمجھ جائیے بدہ کرے لفظ ہوتے ہیں گوڑیاں نہیں ہوتی مومنوں کے لیے لفظ ہوتے ہیں زاکری لفظوں کا نام ہے تمہاری دادی کی اسٹر کی قسم ہے میری پی بی کے پاؤں تھٹ گئے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ شہزادی کی حوال آئی سجاد سمانہ دے تھوڑی دیر کے لیے مجھے ماں کی چھوڑی میں بٹھا دے اب چلا نہیں جاتا سجاد رک گیا کہ شمار پہلے تم مار رہا تھا اب میں کہہ رہا جتنا مار نہ ہے مار رہے میرا پاس تجھے کچھ نہیں کہے گا کہ سجاد گلیوں میں روتا دھائے گا بغیرت میں خانی اوٹ بنوا آیا شکینہ کو ماں کی چھونی میں نہیں بٹھایا خانی اوٹ کے ساتھ ایسے شکینہ کو مانا جیسے سفر کا سمان پانتے ہے بغیرت نے تازیانہ مانا تازیانہ اوٹ بنائی شکینہ کے چہرے پہ سکینہ کی بابا تری بیٹی مر جائے گی اللہ اللہ تکبل منا برحمت اللہ 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 اللہ